بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج کے جو میری ویڈیو ہے مینیکیوٹ اور پیڈی کیوٹ کے حوالے سے ہے آج ہم گھر پر ہی مینیکیوٹ پیڈی کیوٹ کریں گے وہ بھی صرف ایک ہی سٹیپ میں تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ گھر پر بیٹھے اپنا جو مینیکیوٹ پیڈی کیوٹ ہے وہ آسانی سے کر سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے باول لے لینا ہے چھوٹا اس میں آپ نے آپ نے وارم وارٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس میں 2 ٹیبل سپون آپ نے چینی ایڈ کر دینی ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے کیونکہ یہ گرم پانی ہے آپ نے گرم پانی میں چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس کر دینی ہے تو چینی کو آپ نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹب لے لینا ہے ٹب میں آپ نے پانی جو ہے وہ نیم گرم پانی جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں چھوٹا جو باول ہے وہ اس میں یوز کروں گی کیونکہ میں ہاتھوں کو ڈپ کر کے آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے گرم پانی جو ہے آپ نے لینا ہے نیم گرم پانی ہو اور آپ نے وہ چینی میں مکس کیا ہوا جو پانی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہائیڈروجن ٹھیک ہے ہائیڈروجن آپ نے تقریباً ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے نیکس آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے امونیا ٹھیک ہے امونیا بھی آپ نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اس مینیکیور پیڈیکیور کو آپ لڑکیاں اور لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی جتنی بھی میل ہوگی ٹیننگ ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی اگر آپ کے ڈاک نکلز ہیں وہ لائٹن ہو جائیں گے نیکس آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے گلاب کا ارک ٹھیک ہے روز وارٹر جو ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے میتھا سوڈا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے کھانوں میں ایڈ ہونے والا جو سوڈا ہے وہ آپ نے میتھا سوڈا اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیکس آپ نے جونسنس بیبی شیمپو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیبی شیمپو آپ کوئی سا بھی لے لیں آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں وہ تقریباً ون ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے بی بی اوئل ایڈ کرنا ہوگا آپ کو آپ نے بی بی اوئل جو ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو بی بی اوئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی جاگ جو ہے وہ بنجے کیونکہ ہم نے اس میں بیبی شیمپو ایڈ کیا ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پیروں کو اس میں ڈپ کر دینا ہے تو میں یہاں پر اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈپ کروں گی تو یہ ایک سٹیپ میں آپ کا مینیکیور پیڈیکیور ہو جائے گا آپ نے دس میٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو پیروں کو اس میں ڈپ کرنا ہے اور اچھے سے آپ نے مساج کرنا ہے تاکہ ہماری جتنی بھی ڈیڈ سکن سیلز ہوں گے وہ اس سے ریموو ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں پیروں میں جتنی بھی ڈسٹ ہوگی دھول مٹی ہوگی میل ہوگی وہ ساری اس سے نکل جائے گی ریموو ہو جائے گی اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا کلر بھی اس سے برائٹن ہوگا ٹھیک ہے آپ کو وائٹننگ ملے گی تو ایک تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے ہاتھوں پیروں کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم جو روزمرہ کا کام کرتے ہیں ہاتھ ہمارے جو ہیں بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں گرلز جو ہیں وہ برطن صاف کرتی ہیں اور جتنے بھی گھر کے کام کاج کرتی ہیں اس سے ہماری جو ہاتھوں کی سکن ہے بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے تو میں نے پانچ منٹ کے لیے اس میں آپ نے پانی میں ڈپ کر کے میں نے اچھے سے مساج کیا تو آپ کے سامنے ریزلٹ ہے اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک باول لے لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کچھا دودھ ٹھیک ہے تھنڈا دودھ ہونا چاہیے کچھا دودھ ہو گائے کا لے لے بیس کا لے لے ٹھیک ہے تو ایک چمچ جو ہے آدھا چائے کا چمچ لے لیں ایک چمچ لے لیں آپ نے اس میں نیکسٹ ایڈ کر دینا ہے گلیسرین ٹھیک ہے گلیسرین جو ہے آپ نے تقریباً آدھا ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایلمٹ آئل ٹھیک ہے ایلمٹ آئل جو ہے آپ نے تقریباً تین سے چار ڈروپ جو ہیں وہ اس کے ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو اچھے سے آپ نے میکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ نے یہ ریمیڈی اس کے بعد آپ نے یوز کرنی ہے یہ اپنے ہاتھوں پر آپ نے اچھے سے اس کو لگا لینا ہے اس سے ہماری سکین جو ہے وہ سوفٹ رہے گی ہماری سکین جو ہے وہ اس سے سموت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ہماری سکین جو ہے وہ بیبی سکین ہو جائے گی آپ کے سامنے ریزلٹ ہے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ یقین مانیں یہ آپ اس طرح سے مینیکیوٹ پیڈی کیوٹ کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کے سکین جو ہے وہ بلکل بیبی سکین ہو جائے گی آپ کے سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی مینیکیوٹ پیڈی کیوٹ جو ہے آپ نے تقریباً منتھ میں ایک بار کرنا ہے نہیں تو آپ نے ایک ماہ میں آپ نے دو بار اس پرسیجر کو آپ نے کرنا ہوگا یہی طریقہ آپ نے میتھر جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے اور یہ بالکل کیمیکل فری ہے کوئی بھی اس میں ایسی واسی چیز نہیں ایڈ کی گئی جس سے ہماری سکن کو نقصان ہو کوئی بھی اس کا سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈ بیک میسہ تلازمی شیئر کریے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی بار کے استعمال سے کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے کتنا امیزنگ ریزلٹ ملا ہے اب کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی نیل پینٹ جو ہے وہ آپ لگا لیں ٹھیک ہے میں یہاں پر ریڈ نیل پینٹ جو ہے وہ لگا رہی ہوں تو آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا پاسی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر آپ نے کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی اس طرح کی ویڈیوز جب بھی میں اپلٹ کروں آپ کو نوٹیفکشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے تو دس سال سے کم عمر کی جتنے بھی بچی بچی ہیں وہ اس کو یوز نہ کریں دس سال سے اوپر آپ کی جتنے بھی ایج ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تو اب میں آپ سے چاہتے ہوں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی